بسم اللہ الرحمن الرحیم and welcome to the chemistry and biology classes 23 لیسن 5 میں پڑھیں گے دارٹل ایٹارمک تیوری ایٹارمک ایٹم کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے کہ ایٹم کیا ہے کس چیز سے بنا ہے اور کون سے سائنٹس نے اس پر کام کیا ہے for the first time تو دارٹل ایٹارمک تیوری for the first time اس پر دارٹل نے کام کیا تھا اس سے پہلے اٹارہ سو سنسری میں دارٹل نے کام کیا اس سے پہلے اس کو بس ایٹم ایک باری کر سنگ جا جاتا تھا اس کے بعد دارٹل آیا اور اس نے ایکسپلین کیا ہے this law was proposed by john دارٹل in 1808 یہ جون دارٹل ہمارے سارے ایک کیمیس تھا ایک فیزیولوجکل کیمیس تھا اس نے اٹارہ سو اٹھ میں ایک تیوری پیش کی اس کا مین پوائنٹ ہے an atom is a solid ball حمال صاحب ایک اٹم ایک سوڑیڈ بار ہے ایک انڈیویزیبل پارٹل ہے جو کہ حمال صاحب پرد نہ سپلٹ ہو جائے نہ دیسٹروئے ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آگے چھل کر سڑھی کھنتے ہیں میٹر اس ممپوسٹ اور پھر اس مال پارٹل کال ایٹم حمال صاحب جو میٹر ہے یہ بنتا ہے ایک سمال پارٹل سے چھوٹے سے چھوٹے زبرال سے بنتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایٹم اور چھوٹے سے چھوٹے زبرال کو ہم ایٹم کہتے ہیں جس سے وہ مل کر میٹر بنتا ہے سیکنڈ پوائنٹ میں ہم بتاتے ہیں ایٹم is an indivisible particle ہمارے ساتھ ایک ایٹم indivisible particle ہے یہ ہمارے ساتھ فردر split, divide, destroy نہیں ہوتا یہ ہمارے ساتھ بس صرف ایٹم ہے سمپل ایٹم میں اس سے ہمارے ساتھ فردر ڈیپوزیشن اس کی نہیں ہوتی دری میں ایٹم can neither be created nor destroyed ہمارے ساتھ ایٹم قدرتی طور پر بنا ہے اس کو فردر میں create کر سکتے ہیں نہ destroy کر سکتے ہیں الوقت ہم ایٹم کو ملا کر ایک compound ایک metal بنا سکتے ہیں ایٹم of different element of different indivisible property ہمارے ساتھ ایٹم کی different property ہر ایک ایٹم ہر ایک particle کی اپنی different property ہوتی ہے ایٹم combine with each other in a small hole ratio ہمارے ساتھ ایک ایک small ratio میں combine ہوتے ہیں جیسا کہ different item combine ہوتے ہیں ایک small ratio بناتے ہیں ایک metal بناتے ہیں ایک compound بناتے ہیں اس طرح ہمارے ساتھ ہر ایٹم کا ایک اپنا ratio ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ combine ہوتے ہیں ایک small hole ratio میں Art chemical reaction ہمارے ساتھ جو بھی chemical reaction ہوتے ہیں تمام chemical reaction ہمٹے ہیں due to the combination Art separation ہمارے ساتھ یہ combination ہوتا ہے یا separation ہوتا ہے الوقت کے یا الوقت کمبائن ہوتے ہیں یا الوقت سپاریڈ ہوتے ہیں chemical reaction chemical reaction بن جاتا ہے اس طرح ہمارے ساتھ اس کے بعد مختلف سائنٹس آئی اندی سنچلی تک جون ڈالٹن کی تھیوری چلے اس کے بعد سائنٹس آیا اس نے یہ فیہنمینا ڈالت ساری تی إوائیڈ ہوتے ہیں اور یہ جون ڈالٹن کہتا ہے ہمارے ساتھ کہ ایک ایٹم ایک سمل پارٹیکل ہے اس نے فردر ایکسکریم نہیں کہ اس میں کتنے پارٹیکل ہیں کون سی پارٹیکل ہیں ایپٹران پروٹائن کی بات اس نے نہیں کی اس بینہ پر یہ تیوری فیر ہوئے اور فار در فرس چیمپ اس نے یہ ٹوپک لائے تھا ایٹم کا ایٹم کے ٹوپک پر فار در فرس چیمپ اتنے سٹڈی کی اس لئے ہمارے صد آج کل کے بکوں میں ٹاپ پر ہیں ایٹم سولیڈ بار ہے ایٹم ہمارے صد ایک سولیڈ بار ہے جس کی فردہ نہ ڈی پوزیشن ہوتی نہ ڈی سٹرائے ہوتا ہے نہ یہ کسی چیز سے بنا ہے ڈالٹن کے تیوری کے لحاظ سے جب اس نے یہ تیوری پروپوز کیا تو اس کے بہت سارے مخالفین تھے اس نے یہ کہا وہ کہا لیکن نینٹین سینجل تک اس کی یہی تیوری چلی اس کے بعد ہمارے صد آج رپورٹ آیا بہت آیا اس نے یہ تیوری غلط ثانت کرنی لیکن جب تک وہ نہیں آئے تو اسی تیوری کے بیس پر کام ہوتا رہا ہے آج کل آج کل کے دور میں اس میں بہت سارے سپوائنڈ ہیں جو صحیح ثانت ہوئے لیکن کچھ پوائنڈ کے بینا پر یہ تیوری فیک ثانت ہوگئے یہ تیوری غلط ثانت ہوگئے تو یہ تا آج کا ہمارا ٹاپک ایٹم کے بارے میں کہ ایٹم کیا چیز ہے ایٹم کس چیز سے بنا ہے ڈائٹن کے پوائنٹ آف ڈیو سے ہم نے یہ ثابت کر دے ڈائٹن کے ایٹم کیا ہے ایٹم کس چیز سے بنا ہے انشاءاللہ اس کی فردر ایکسپلینیشن اس کو انشاءاللہیں نیکس لیکچر میں پڑھیں گے موسیقی